ہیتیاں نے دیکھا کہ موگو انشان کے پیر میں چوٹ لگی ہے تو وہ کہتا ہے کیا تو مجھے جانبوچ کے گصہ دلا رہے ہو مو کہتا ہے میں نے وہ جانبوچ کے نہیں کیا تھا ہیتیاں اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اب آگے سے ایسا مت ہونے دینا مو کہتا ہے اوکی جانی اور زینکشی ہیتیاں کے گھر کے باہر بیٹھے تھے اس کا انتظار کر رہے تھے تب ہی ان لوگوں نے آواز سنی مو کہہ رہا تھا کی مجھے نیچے رکھو میرا پچھوڑا ایک دم نہیں سن پڑ گیا ہے ہیتیاں کہتا ہے ہلنا بند کرو نہیں تو گر جاؤں گے سارے راستے تمہیں اٹھا کے میں بھی تھک گیا ہوں پھر اندر جانے کے بعد ہیتیاں مو کو انشان کے پیر میں دوائی لگا رہا تھا جانی وہاں پر ہی بیٹھا ہوا تھا تو ہیتیاں کہتا ہے جو کہنا ہے وہ جلدی سے کہہ دو جانی کہتا ہے لال کتنا کومل ہے نا ہیتیاں اسے کیک لگا کے بھاہ دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا زیادہ فری ٹائم ہے تو کچھ کھانا بنا دو جانی روتا ہوا کیچن میں آیا کہ وہ لوگ میرا پیار ڈیزر بھی نہیں کرتے زینگشی کھانا بنا رہا تھا اور کہتا ہے تم پھر سے انہیں دنگ کر رہے تھے جانی زینگشی کا ہاتھ لے کے اپنی کمر پہ رکھتا ہے کہ اس نے یہاں پہ مجھے کیک لگائی تو جلدی سے یہاں پہ مساج کر دو لیکن زینگشی وہاں پہ پینچ کرتا ہے تو جانی فلنچ ہو گیا ہیتیاں موگو انشان کو ٹیوشن دے رہا تھا لیکن موگو انشان کا من نہیں لگ رہا تھا اچانک سے ہیتیاں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے لگا تو مو کہتا ہے کہ میرا ہاتھ مت کھینچو میرے پیار میں درد ہو رہا ہے ہیتیاں کہتا ہے ایک بریک لے لو آو یہاں پہ اس طرح سے میرے پیار پہ پیار رکھو اور بتاؤ کہ تم کہاں پہ جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں پہ لے جاؤں گا مو کہتا ہے میرا پیار ٹوٹ نہیں گیا ہے اور وہ اپنے پیاروں کی انگلیاں ہیتیاں پہ مارا تھا تو ہیتیاں کہتا ہے کہ بس کرو اتنی زیادہ انگلیاں مت کسڑو مجھے درد ہوگا مو اپنا پیار دور لیتا ہے لیکن ہیتیاں اسے نہیں جانے دیتا اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ ڈانس کرو پھر جب ڈینر ریڈی ہو گیا تب مو فون پہ اپنی موم کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک باکس دیکھا اور وہ اس کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگا جانے نے کہا کہ باہر کا ویو بہت ہی بیوٹی فل ہے تو چلو آج ہم بالکنی میں کھاتے ہیں مو اس باکس میں سے کچھ دیکھے اسے پہلے ہیتیاں نے اسے دیکھ لیا کہ ہی چھپ کے سے تم یہ کیا دیکھ رہے ہو مو کہتا ہے ان دونوں باکس میں کونسا کجرہ پھرا ہوا ہے کتنی دھول جم گئی ہے اس باکس میں ہیتیاں کے پاسٹ کی ساری چیزیں تھیں جانے ہیتیاں کو کہتا ہے کہ تمہارا کرتو کتنا کھالی کھالی ہے کتنی ساری جگہ ہے تو کیوں نہ ہم دونوں کو ایک روم دے دو رہنے کے لیے ہیتیاں کہتا ہے ہاں ضرور اور اس کی رینٹ فیش شاو مو کلیک کر لے گا اور شاو مو بھی کہتا ہے کہ ہاں ہر مہنے میں بھاڑا لینے آ جاؤں گا پھر وہ لوگ ان دونوں باکس کی ساری چیزیں دیکھنے لگے ہیتیاں کہتا ہے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ گھر کتنا بڑا ہے یہ دنیا کتنی بڑی ہے لیکن ان میں سے وہ کچھ بھی میرا نہیں ہے ان دونوں باکس میں جو چیزیں ہیں صرف وہی میری ہے جانے ہستے ہوئے کہتا ہے پیسے والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ہیتیاں مو گو انشان کی اور دیکھتا ہے مو سمجھ گیا کہ ہیتیاں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے تو اس نے اس کے ہاتھ پے گلاس رکھ دیا تو وہ اسے کہتے ہیں انٹریکٹ لی ہاتھ پکڑنا پھر اگلے سین میں صبح صبح جب سبھی لوگ سکول جا رہے تھے تب انہوں نے ایک پیگی کو بھاگتے دیکھا زینگشی پیگی کو پکڑنے گیا اور آلماس پکڑنے ہی والا تھا لیکن جانی مدد کے لیے آ گیا جس کی مدد ہمیشہ پاری پڑتی ہے پھر کیا تھا گئی بہنس پانی میں مطلب کی گیا پیگی پانی میں اور جانی اوپر سے کیا بولتا ہے پتہ ہے I'm sorry میں ٹائم سے پہنچ نہیں پایا لیکن ہمیں پتہ ہے تمہارے کیک لگنے کی وجہ سے ہی پیگی پانی میں گرا ہے